بیشوی ستدی کے دور میں ایک بار ایک گھٹنا کٹی ایک محل تھا جس سے لوگ بھدوہ محل کے نام سے جانتا تھا اس محل کے مالک نے بہت آدمی کو اس محل کو کرایا پر دیا لیکن اس محل میں کوئی ٹک نہیں پایا وہاں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات ہوتے ہی محل میں ایک پریت پرکٹ ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لوگوں کی اور آنے لگتے ہیں اس گھٹنا سے پریشن محل مالک محل کو کسی طرح بیج دینا چاہتا تھا اسی سمائے اس گاؤں میں ایک ڈاکٹر آتا ہے محل کے مالک محل کو کوڑی کے بھاؤ بیچنے کے لیے بھی راجی تھا ڈاکٹر کو جب بھی یہ بات پتا چلی کہ اتنی لگجری محل کے کوئی اتنی کم قیمت میں بیچ رہا ہے ڈاکٹر اس محل کو خریدنے میں راجی ہو گیا اور محل کو خرید بھی لیا ڈاکٹر نے محل کو اپنے نام پر ریجسٹری کڑھاتے ہی محل کو پوری طرح سے سجوایا سوارہ اور ڈاکٹر کا سادھی نہیں ہوا تھا تو خوشی خوشی محل میں رہنے سے لے گے رات کا ڈیر بجڑا تھا جب ڈاکٹر پلنگ پر سویا ہوا تھا تب ہی اچانک عجیب و گرید طرح کا ڈاکٹر کو آواز سنائی دی ڈاکٹر جیسے ہی آگ کھولا اچانک سے ان کے سامنے ایک پریت پرکٹ ہوا پرکٹ ہوتے ہی ہاتھ پھیلائے ڈاکٹر کی اور بڑھنے لگا ڈاکٹر تو پوری طرح سے ڈر گیا لیکن وہ وہاں سے نہیں بھاگا اور ہاتھ پھیلائے پریت کی آگے ایک پانی کا گلاس رکھ دیا پریت نے پانی کا گلاس کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور پانی پی لیا اور کمرے سے گائب ہو گیا دوسرے دن کھر راک کو ڈاکٹر سویا ہوا تھا تب ہی پریت پرکٹ ہوا اور ڈاکٹر کی اور بڑھنے لگا ڈاکٹر نے دوسرے دن کی طرح آج بھی پاس میں رکھا ویسکی کا گلاس کو ان کے آگے رکھ گیا پریت نے ویسکی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا پھر گائب ہو گیا اس طرح چلتا گیا جب پریت آتا ان کے سامنے جو بھی ڈاکٹر کھانے پینے کے چیزے رکھ دیتا وہ کھا پی کر چلا جاتا ڈاکٹر ایک دن گاؤں میں گیا اور گاؤں والے سے پشتاش کیا محل میں جو پریت ہے وہ کس کی ہے گاؤں والے نے بتایا کہ جس سے اس نے یہ محل کو کھڑی دا ہے وہ آتما اسی پریبار کی صدیصے کا ہے اور وہ ہارٹ اٹک میں مڑا گیا تھا ساتھ میں گاؤں والے نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ مڑا تھا اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا اس کو ہارٹ کی بیماری تھی اس کو جب ہارٹ اٹک ہوا ان کا دعوائے علماری میں رکھا ہوا تھا جس وقت وہ پہنچ نہیں پایا اور ان کی موت ہو گئی یہ سننے کے بعد ڈاکٹر محل میں آ گیا رات کے سمیں ڈاکٹر اپنے سیرہانے کے پاس ہارٹ اٹک کا دبائی اور ایک گلاس پانی رکھ دیا رات کے قریب جب ایک بج رہا تھا آتما پھر ڈاکٹر کے پاس ہاتھ پھیلا گیا آنے لگا تب ہی ڈاکٹر نے ان کے سامنے ہارٹ اٹک کا دبائی اور پانی رکھ دیا آتما نے دبائی موہوں میں لیا اور پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا اور وہ گائب ہو گیا اور اس کے بعد کبھی وہ آتما واپس نہیں آیا تب ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ان کی آتما موتی مل چکی ہے آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ویڈیو میں سلواتی میں کہا تھا محل میں رہنے جانے وانے لوگوں کا سامنا جب آتما سے ہوتا تھا آتما ہاتھ پھیلائے ہوئے آتا تھا اصل میں ہارٹ اٹک کی دبائی ہی مانگنے آتا تھا وہ آتما جس کے قرآن ان کا آتما بھٹکتے رہتا تھا ڈاکٹر جب اس پر ریسرچ کیا تو ان کی موت کے بارے میں پتا چلا اور کیسے موت ہوا یہ بھی پتا چلا ان کو دوائی دیا اور ان کی آتما کو موتی مل گیا ویڈیو کو ایسے لگا کومنٹ میں جبور بتانا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نہیں ہو تو سسکرائب کرنے کے ساتھ نوڈنسین بیل کو آل پر سیٹ کر لینا تب تک ملدے کسی واتوپی کے ساتھ جائے ہند